اسلام علیکم میں ہوں صوفیہ وحید آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے این ڈی ٹی وی این این آئیے ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر ایک نظر امریکی بینکوں کا ہزاروں ملازمین کو نوکری سے فارق کرنے کا فیصلہ دنیا بھر میں معاشی صورتحال بگڑنے کے بعد امریکی بینک بھی بڑے پیمانے پر نوکریوں ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے پیش نظر بینکوں سے ہزاروں ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی اخبار فانینشل ٹائمز کے مطابق سرمایہ کاری میں کمی کے بعد بینکوں پر اخراجات میں کمی کے لیے دباؤ ہے اس لہر کی زد میں وہ ملازمین بھی آئیں گے جو کرونا کی وبا کے دوران نوکری سے نہیں نکالے گئے تھے امریکی اخبار کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاری میں کمی کے بعد بینکوں کے عالی افسران پر اخراجات میں کمی لانے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ہے بینکوں نے حالیہ مہینوں میں پندرہ ہزار سے زائد ملازمتوں میں کمی کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے موڈیز نے عالمی بینکیں کی شریک سربراعانہ آرسو نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ ملازمتوں میں کمی کا یہ مرحلہ مالیاتی بہران کے مقابلے میں زیادہ شدید نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ یورپی فرنچائزز میں بھی کمی ہوتی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا حجم امریکی بینکوں میں چھانٹیوں کے مقابلے میں کم ہوگا دینار کی قدر میں مسلسل کمی عراقی وزیراعظم نے گورنر سینٹرل بینک کو برطرف کر دیا عراق کے وزیراعظم نے سینٹرل بینک کے گورنر کو عہدے سے برطرف کر کے تابق گورنر علی محسن الال کو گورنر تائنات کر دیا وزیراعظم شیعہ السودانی نے گورنر سینٹرل بینک مصطفی غالب مخیف کو پچھلے مہینے طلب کر کے ڈالر کے مقابلے میں عراقی دینار کی تیزی سے گرتی ہوئی قدر پر تشویش کا اظہار کیا تھا مرکزی بینک کے نئے گورنر محسن الال ستمبر 2014 سے سپٹیمبر 2020 تک اس عہدے پر کام کر چکے ہیں بین الاقوامی رکوم منتقلی کے مراحل میں سختی کے بعد عراق کی کرنسی دو مہینے سے گراوٹ کا شکار ہے حکومت نے ایک ڈالر کے مقابلے میں عراقی دینار کی رقم 1460 مقرر کی ہے لیکن کھلی منڈی میں ڈالر 1630 دینار کا فروخت ہو رہا ہے جاپان میں کم شرع پیدائش کے تدارک کے لیے ایک دامات کا اعلان کیا گیا جاپان کے وزیراعظم فومیو کشیدہ نے ملک میں کم ہوتی شرع پیدائش کے تدارک کے لیے فور ایک دامات کا اعلان کیا ہے انہوں نے نئے سال کے پہلے پارلیمانی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مرحل ہائے کہ اس پر ابھی کچھ کام نہیں کیا گیا تو پھر کبھی بھی کام نہیں کر سکیں گے جاپانی وزیراعظم نے کہا کہ وہ جون تک بچوں سے مطالقہ پالیسیز کے لیے بجٹ دگنا کرنے کی تجاویز جمع کروائیں گے ان کا کہنا تھا کہ ایپل تک بچوں اور فیاملیز کے لیے ایک نئی ایجنسی تشکیل دی جائے گی جو اس معاملے کو دیکھے گی حالیہ برسوں میں جاپان نکد رکم اور دیگر مرات کے ذریعے اپنے شہریوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی حاصلہ افضائی کر رہا ہے لیکن مختلف سروے کے مطابق جاپان بچے کی پرورش کے لیے دنیا کے مہنگے ملکوں میں سے ایک ہے پچھلے سال جاپان کی شرح پیداش میں ریکارڈ ساز کمی ہوئی سرکاری عداد و شمار کے مطابق پہلی بار ایک سال میں صرف آٹھ لاکھ بچے پیدا ہوئے